محسن اسلام کی شان میں قطع سمات فرمائیے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں کہ مصطفیٰ کے لئے انعام ابو طالب ہے سمات فرمائیے کہ مصطفیٰ کے لئے انعام ابو طالب ہے وہ پیمبر ہیں تو پیغام ابو طالب ہے وہ پیمبر ہیں تو پیغام ابو طالب ہے کس کو حاصل ہے زمانے میں فضیلت یہ کلی محسن بانی اسلام ابو طالب محسنِ بانی اسلام ابو طالب ہیں اب میں آپ کے سامنے محسنِ اسلام جنابِ خدہ جدن کبرہ سلام اللہ علیہہ کی شان میں چند بند پیش کرتا ہوں تازہ کلام ہے کہ میں نے یہاں میل بند میں قبلہ مولانا سعید خسن صاحب کی پیش خانی میں چند درسے قبل پیش کریا ایک بار ہم سب ملکے درود پڑھ لیتے ہیں اللہم سواللہ محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی اس کلام کا عنوان ہے کون خود ہے جدن کبرہ تو اس میں آپ کو ہر بند کے شروع کے چار مصروں میں جو رضیف حاصل ہوگی وہ خدیجہ کبرہ کی رضیف ہوگی دین کی تبلیغ کا پیغام خدیجہ کبرہ اور یہ میں نے کلام رقم بند کیا ہے اپنے جدن نجس شاعر عالی محمد علی سے ثانی حضرت مولانا اللہ منسی امروی علی اللہ مقاموں کے ایک مارکت الارہ کلام شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب اسے متاثر ہو کہ میں نے اسی کے کہہ لیجئے کہ اسی کے سائے میں یہ کلام میں نے لکھا ہے آپ کی سمحاتوں کی نظر کرتا ہوں کہ پہلا بند پیش خدمت ہے دین کی تبلیغ کا پیغام خدیجہ کبرہ دین کی تبلیغ کا پیغام خدیجہ کبرہ مصطفیٰ کے لیے انعام خدیجہ کبرہ خدمت حق سہر و شام خدیجہ کبرہ اول خادمہ اسلام خذیجہ کبرہ اور بحث سماس فرمائی اولi خادمہ اسلام خدیجہ کبرہ بے نظیری کا نمونہ ہے عجب ہالہ ہے بے نظیری کا نمونہ ہے عجب ہالہ ہے دین کو فاطمہ زہرہ کی ترہ پالا دین کو فاطمہ زہرہ کی ترہ پالا ہے ذہن میں رکھیے گا علمان کلام کا کون خدیجہ کبرا تو خدیجہ کبرا دوسرے بند میں ماں کی حصیت سے سمات فرمائے گا کہ بارہ پاروں کا ہے قرآن یعنی بارہ امار بارہ پاروں کا ہے قرآن خدیجہ کبرا ان سے پاروں کا ہے جزدان خدیجہ کبرا بارہ پاروں کا ہے قرآن خدیجہ کبرا ان سے پاروں کا ہے جزدان خدیجہ کبرا ہے محمد کا بھی ایمان خدیجہ کبرا بھئی عالمہ غیب کا امکان خدیجہ کبرا اور کیسے عالمہ غیب کا امکان تو عالمہ غیب کا امکان خدیجہ کبرا حدیث کی روشنی میں آپ بیس امت فرمائیے کہ وہی آتی تھی تو ان کو بھی سلام آتا تھا وہی آتی تاریخ بھی اور حدیث بھی وہی آتی تھی تو ان کو بھی سلام آتا تھا بھئی ان کے شوہر کی تو ڈیوڑی پہ امام آتا تھا ان کے شوہر کی تو ڈیوڑی پہ امام آتا تھا تیسرا بن سمات فرمائی کہ نسل احمد کہیں انوان خدیجہ کون خدیجہ کبرا نسل احمد کہیں انوان خدیجہ کبرا آیت لولو امر جان خدیجہ کبرا نعمت خالق امران خدیجہ کبرا جیسے ہو سورہ رحمان خدیجہ کبرا جیسے ہو سورہ رحمان نسل احمد کہیں انوان خدیجہ کبرا آیتِ لولو امرجان خدیجہ کبرا نعمتِ خالقِ امران خدیجہ کبرا جیسے حصور عمراء خدیجہ کبرا بے سماس retire ان کی شرکت جو پیمبر نے نہ مانی ہوتی بھئے ان کی شرکت جو پیمبر نے نہ مانی ہوتی دین کی طبلیق کی پھر فاتحہ خانی ہوتی دین کی طبلیق کی پھر فاتحہ خانی ہوتی اور فاطمہ زہرہ کی جنت ہے خدیجہ کبرا چوتھا بار فاطمہ زہرہ کی جنت ہیں خدیجہ کبرا ایک لفظ ہے حدو میں میں نوجوانوں کے لیے اور چھوٹے بچوں کے لیے عرض کروں کہ ایک لفظ ہے سروت اس کے لغاوی معنی ہیں دولت مال کی زیادتی تونگری وغیرہ رسوخ وغیرہ تو سماس فرمائیے چوتھا بار فاطمہ زہرہ کی جنت ہیں خدیجہ کبرا اور کوسر تاہا کی سروت خدیجہ کبرا احمدی عظم کی حمت ہے خدیجہ کبرا اور وہیں عظم تو عظیمت ہیں خدیجہ کبرا بے سماس فرمائیے وزن اوروں کا پیشن کے اب آپ لفظ اوروں میں سب سمجھ لیے وزن اوروں کا پیشن کے سبی حلکہ ہے وزن اوروں کا پیشن کے سبی حلکہ ہے ایسی بی بی ہے یہ کافر بھی کہے ملکہ ہے ایسی بی بی ہے کہ کافر بھی کہے ملکہ ہے اور بند نمبر پانچ پیشے خدمت ہے سیکنڈ لاس پند ہے کہ علم احمد کی نگہبان خدیجہ کبرا علم احمد کی میں نے دس رمضان کے قریب اسی سال یہ اللہ تعالیٰ نے مجاتا کیا علم احمد کی نگہبان خدیجہ کبرا فاطمہ جس پہوں قربان خدیجہ کبرا کیا رقم ہو کوئی پہچان خدیجہ کبرا دافع الظلم والدوان خدیجہ کبرا یہ ترقیب اس طرح سے چوتھے مصر میں میں نے شامل کی ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران تبلیغ اسلام جتنے مظالم ڈھائے گئے ہیں اس میں جو ڈھال بنی رہیں جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیش میں آئے گا بلے آپ کو کہ